عسکری اور سیاسی قیادت نے شدت پسند طالبان کی ریاست مخالف کسی بھی کارروائی کا مو توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس مربوط پالیسی کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب پاکستان نے پیو کی صبح سرحد کے قریب افغانستان کی حدود میں درشتگردی کے خلاف انٹرلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی پاکستان کے فضائی آپریشن کا اصل حدف حافظ گل بہادر سے تعلق رکھنے والے درشتگرد تھے جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں متعدد حملے کرنے میں ملاوث ہیں جن میں سینکڑوں عام شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہو چکے ہیں دفتری خارجہ کے مطابق یہ درشتگرد پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرہ ہیں اور یہ تسلسل سے پاکستان میں اپنی درشتگردانہ کارروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں واضح ہے کہ پیر کے صبح افغان طالبان نے کہا تھا کہ پاکستانی تیاروں نے افغانستان کی حدود میں پکتیکہ اور خوست کے علاقوں میں بمباری کی ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت آٹھ شہری ہلاک ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل بھی متعدد مرتبہ دونوں ممالک کی فوجوں میں جھڑ پہ ہوتی رہی ہیں جس میں فریقین کا جانی و مالی نقصان ہوتا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار اور خراسان ڈائری سے منسلیک افتخار فردوس نے بتایا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دو سال قبل بھی انہی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا تھا تاہم حالیہ واقعے کے باوجود وہ نہیں سمجھ دے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی کیونکہ دونوں ممالک کی معاشی صورتحال کسی بھی جنگ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی سرحد پر شاید جھڑپیں چلتی رہیں گی اور پھر فریکین کوئی سفارتی راستہ اختیار کریں گے اور کشیدگی کم ہو جائے گی دوسری جانب بریگیٹیر ریٹائیڈ ہارش نواز نے طالبان کے خلاف پاکستان کی افغانستان میں کار روائی کو ضرور اقرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان متعدد بار افغانستان میں طالبان سے درخواست کر چکا ہے کہ جو انہوں نے دوہا میں امریکہ سے وعدے کیے تھے کہ وہ اپنی سرزمین درشتگردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے وہ وعدہ پورا کریں ان کے کہنا تھا کہ وہ کارروائی نہیں کر رہے اور پاکستان میں درشتگردی بڑھ رہی ہے ایسے میں پاکستان کی طرف سے سرجیکر سٹرائک کرنا بہت ضروری تھا ان کی پتابک افغانستان کو پاکستان مخالف اسکریت پسندوں کو غیر مسلح کرنا ہوگا اور ان کی پناہ گاہیں تباہ کرنا ہوگی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کام ہو سکے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی حکومت اب بھی طالبان کی حکومت سے رابطے میں ہے تاکہ بیٹھ کر بات ہو سکے اور مسئلے کا دیر پاہل نکل سکے خیال رہی کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں متحرک بیشتر گروپ ٹی ٹی پی میں زم ہو چکے ہیں لیکن چند ایک گروپ اب بھی ٹی ٹی پی کے چھتری کے نیچے نہیں آئے جن میں حافظ گل بہادر گروپ شامل ہے شمالی وزیرستان میں سن دو آزار چودہ میں ایک بڑا فوجی آپریشن شروع کیا گیا تھا جسے آپریشن ضرب عزب کا نام دیا گیا تھا اس آپریشن سے پہلے حافظ گل بہادر گروپ حکومت کا حمایتی گروپ سمجھ رہتا تھا اور ایسی اطلاع تھی کہ یہ گروپ طالبان کے اندر پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے خلاف تھا اس گروپ کے بارے میں تجزیہ کار یہی کہتے آئے ہیں کہ یہ گڑھ طالبان تھے سن دو آزار بائیس میں جب ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا آغاز کیا جا رہا تھا تو ان دنوں میں طالبان کے حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ بھی باتچیت کی خبریں سامنے آئی تھی اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ شمالی وزیرستان کی حد تک جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے لیکن اس بارے میں مزید کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی تھی یاد رہے کہ اکتوبر دو آزار اکیس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ طالبان کے مختلف دھنوں سے بات چیت کی جا رہی ہے اس میں ایک گروپ حافظ گل بہادر کا بھی تھا شمالی وزیرستان میں متحرک حافظ گل بہادر گروپ اس وقت منظر عام پر آیا تھا جب حافظ گل بہادر نے بیت اللہ محسود کی سبراہی میں قائم کالدن تنظیم تحریک طالبان سے علیت کی اختیار کر لی تھی بیت اللہ محسود جب سن دوہزار سات میں تنظیم کے سبراہ مقرر ہوئے تھے تو اس وقت حافظ گل بہادر کو شمالی وزیرستان میں نائب امیر مقرر کیا گیا تھا ایسی اطلاعات ہیں کہ حافظ گل بہادر کو ٹی ٹی پی کی پالیسیوں خاص طور پر پاکستان کے اداروں پر حملوں سے اختلاف تھا حافظ گل بہادر افغانستان میں روس کے حملے کے بعد مجاہدین کے ساتھ جنگ کا حصہ تھے حافظ گل بہادر بنیادی طور پر اتمانزائی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے سن دوہزار ایک میں چار ہزار رزاکاروں پر مشتمل ایک فورس قائم کی تھی حافظ گل بہادر گروپ ماضی میں پاکستان حکومت کی زیادہ مخالفت میں رہا لیکن شمالی وزیرستان میں جون دوہزار چودہ میں آپریشن ضرب عدد شروع ہوا جس کے بعد حافظ گل بہادر اور ان کا گروہ غیر فاعل ہو گیا تھا اس آپریشن میں حکومت نے متعدد شدت پسندو کی ہلاکت کے دعوے بھی کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ علاقہ اب شدت پسندو سے صاف کر دیا گیا ہے اگرچی قبالی علاقوں میں برسر پیکار شدت پسندو کے ساتھ حکومت نے مختلف معاہدے کیے اور انہیں تحریر میں بھی الائے گیا جن میں نیک محمد اور بیت اللہ محسود کے ساتھ کیے گئے معاہدے بھی شامل ہیں یہ معاہدے ہوئے پھر خلاف ورزیاں بھی ہوئیں اور یوں یہ بندن ٹوٹ گئے اور اس کے ساتھ کچھ غیر تحریری معاہدے بھی کیے گئے تھے جن میں حکومت کا حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ معاہدہ بھی شامل تھا حافظ گل بہادر شورا مجاہدین گروپ کے سبرہ تھے اور ان پر افغانستان میں حملوں کا الزام لگتا تھا یہ انہی گروپ میں سے ایک ہیں جن کے لیے گھڑ تالبان کی استنابی استعمال کی جاتی رہی ہے حکانی نیٹورک کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے اور ان کی طرح یہ بھی امریکی افواج کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے پاکستان نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ پاکستانی فوج اور شہریوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے یہ معاہدہ سن 2008 میں بھی دوبارہ کیا گیا اور اس گروہ نے فوج کے خلاف کارروائیاں روک دیں سن 2014 میں جب پاکستان نے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا تو حافظ گل بہادر گروپ نے اسے معاہدے کی خلاف ورزی کرا دیتے ہوئے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اب وہ افغانستان میں اپنی کارروائیاں روک رہے ہیں اور پہلے پاکستانی ریاستی اداروں سے نمٹیں گے جس کے بعد انہوں نے پاکستان میں متعدد شرپ سندانہ کارروائیاں شروع کی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا